یمن میں سنع نامی شہر سے دو کوس کے دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان اس باغ کا مالک بہتی نیک نفس اور سکھی آدمی تھا اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو اس طرح اس باغ کا بہت سا فقرہ و مساکین کو مل جایا کرتا تھا باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے مگر یہ تینوں بخل واقع ہوئے ان لوگوں نے آپس میں تے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سا فل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ تے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقرہ و مساکین کو خبر ہی نہ ہو چنانچہ ان لوگوں نے بد نیتی کی نحوشت کو ساتھ لیا اور اس نے یہ اثر دکھایا اثر بد دکھایا کہ ناگہا رات ہی میں اللہ تعالی نے باغ میں ایک آگ بھیجی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک اور سیاہ کا ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ بھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں چھپکے چھپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں مسکینوں کو خبر بھی نہ چلیں لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہے گا چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں کیا اب اگر ان بھائیوں میں ایک ایسا بھی تھا جو کچھ نیک نیتی یا نیک نفس کہلیں اس کا حامل تھا اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولیں بلکہ جیسا کیا تھا ویسا بھرا ہے اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے یادہ تم لوگ خدا کی تسبیح پرو تو ان سبوں نے یہ پرنا شروع کر دیا سبحان ربنا انہ کنہ والمین یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے ہم لوگ یقینن ظالم ہیں کہ ہم نے فقرہ مساکین کا حق مار لیا پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے ترجمہ کنگزل ایمان امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اسے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوچ ہو جایا کرتا تھا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جیسی کرنے بیسی بھرنے یہ صرف منفی پہلو کے لیے نہیں ہوتا یہ مصبت پہلو بھی اس میں لیا جاتا ہے اچھا کرو گے برا کرو گے برا پاؤ گے کر بھلا تو ہو بھلا عزت کرو عزت پاؤ گے لوگوں کو زلیل کرتے رو گے تو زلیلت تمہارا مقدر بنے گی